بریس کینسر میں مبتلا ہونے والی بھارتی ادھاکارہ ہینہ خان نے بال کٹوانے کے بعد اپنا سر بھی مونڈ لیا ہے فوٹو اینڈ شیرنگ ایپ انسٹاگرام پر چھتیس سال ادھاکارہ ہینہ خان نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہیں اپنے سر کے بال خود مونڈتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں ہینہ خان نے چند تصاویر بھی شیئر کی جس میں ان کے سر سے بڑی تعداد میں جھڑے ہوئے بال دیکھے جا سکتے ہیں کینسر کی تشریف کے بعد انہوں نے اپنے خوبصورت بال کٹوالیے تھے تہاں آپ بال جھڑنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے سر پر ٹریمر چلا لیا ادھاکارہ نے ویڈیو میں کہا کہ آپ کسی بھی بیماری کو اس صورت میں ہی جی سکتے ہیں جب آپ خود کو گلے لگائیں گے اور اسے فراخدلی سے قبول کریں گے میں نے اس جنگ میں ملنے والے نشانات کو قبول کرنے کا انتخاب کیا کیونکہ ایسی جنگ کے دوران اگر آپ خود کو گلے لگا لیتے ہیں تو آپ جل ٹھیک ہو جاتے ہیں ہینہ خان نے کہا کہ میں اس عمل سے نہیں گزرنا چاہتی کہ جب بھی میں اپنے بالوں میں ہاتھ لگاؤں اور بالوں کا ایک گچھا میرے ہاتھ میں آ جائے لیکن جو میرے ہاتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ میں اس سے بچنے کے لیے گنجے ہونے کا فیصلہ کروں کیونکہ روز روز بالوں کو جھڑتا دیکھنا ایک تکلیف دے عمل ہے ادھاکارہ نے کہا کہ اپنے بالوں کو اس طرح روز جھڑتے ہوئے دیکھنا ایک تکلیف دے عمل تھا جس سے میں مزید ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میری ذہنی صحت میرے اپنے ہاتھ میں ہے اور میں ہر وہ کام کروں گی جس سے میں اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکوں ادھاکارہ ہنہ خان نے کہا کہ اگر جسمانی صحت کو بہتر رکھنا ہے تو اس سے پہلے ذہنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا جو میرے ہاتھ میں ہے اور میں یہی چاہتی ہوں کہ اس جنگ کے دوران میں کسی ذہنی پریشانی یا دباؤ سے نہ گزروں جسمانی طور پر تکلیف ہوگی جو مجھے برداشت کرنا ہوگی اور ذہنی طور پر مطمئن رہنے کے لیے میں اپنے بال منوا رہی ہوں ادھاکارہ نے کینسر میں مبتلا دیگر خواتین کو بھی یہی مشورہ دیا کہ اس سے قبل کہ آپ اپنے گرتے بالوں کو دیکھ کر پریشان ہو انہیں کاٹ لیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسے دکھ رہے ہیں یاد رہیں آپ ہر حال میں خوبصورت ہیں بس خود سے مطمئن رہیں اس کے بعد ہنہ خان نے اللہ کا نام لے کر اپنے سر پر ٹریمر چلا لیا